چیزاز ذلفکار صاحب یہ پریشر جس طرح سے ایک کریئٹ کیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرے گا یہ ورک ایبل ہے اس سے چیزیں ٹھیک ہوں گی دیکھیں آبنا میں نے پہلے کہا تھا کہ جہاں بدنیتی ہیں جہاں ایک جس طرح کو تسلیم نہیں کرنا ہے تو وہ کسی طرف سے بھی ہو وہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پہل وہاں سے ہیں یہاں سے چیزیں اس طرح سے ہوں گی اور کبھی یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے یہ چیزیں جو ہے ٹکراؤ کی طرف جائے گا تصادم کی طرف جائے گا اور اس کے بعد پھر یہی ہم اسی طرح پروگرام میں چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے کہ یہ ہو گیا اور اخبارات کی زینت بنتی رہیں گے اور تمام سوشل میڈیا پر اس کو جو ہے اچھالا جائے گا ایک بات بیرل ہے اگر ان کو نوٹس دیا گیا کانون موجود ہے کانون موجود ہے اس کانون کے تحت ان کو نوٹس دیا گیا ہے اب وہ ثابت ہوتا ہے نہیں اگر ثابت ہوتا ہے تب بھی کانون موجود ہے اس کے مطابق لیکن یہ ہمارے ملک میں ہمارے سسٹم میں یہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ کانون اس وقت تھرکت میں آتا ہے جب آپ کو اس کو پریشرائز کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے مخالف کو جی وہ کرنا ہے ورنہ کانون سویا ہوتا ہے اور آپ کو چلیں کوئی نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کر لے اس طرح کے میرے خیال میں کام کئی ایسے لوگوں کسی میں ہوں گے جن کو گلفکار دیکھیں یہ مسئلہ خالی ڈسٹرک الیکشن کمیشن کا نہیں ہے اس کو الیکشن کمیشن کے دو میمبر نے اس کو سنا اور پرمہ فشائی انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ غلط بیانی ہوئی ہے اس لیے انہوں نے ڈسٹرک الیکشن کمیشن کو وہاں بھیجا ہے سر میرا مقصد یہی کہنے کا ہے کہ دیکھیں کانون موجود ہے چیزیں ہیں اور کانون اس وقت تھرکت میں آتا ہے جب آپ اپنے مخالف کو دبانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی سے سب کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ رول آف دے گیم اس طرح سیٹ کرنا چاہیے آگے پانچ سال آپ نے چلنا ہے پانچ سال آپ نے چیزوں کو پی ٹی آئی بھی یہ ریالائز کرے پی ٹی آئی بھی یہ نہ دیکھے کہ ہم نے کبھی وہ شیڈو کیبنٹ انہوں نے بنا دیا کبھی انہوں نے جو ہے وہ کوئی جو ہے ایک عجیب سی باتیں ان کی ہے تو میں سمجھتا ہوں پریشر ضرور رکھیں حکومت کے اس حکومت کو اس طرح غلط کام نہ کرنے دیں لوگوں کے پاس جائیں لوگوں کو آگا کریں کہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن میکن انگر آپ اس طرح چلتے رہیں گے جب سسٹم چاہتا ہے تو اسٹے آرڈر پر نواز شہباز شریف وزیرا لہ رہ جاتے ہیں اور جب سسٹم چاہتا ہے تو کاسمک توری جو ہے وہ پانچ سال تک یا چار سال تک جو ہے وہ ڈپٹیس پر کر رہ جاتے ہیں اور آخر وقت تک یہ تائنی ہوتا ہے کہ ہارا ہوا شاہد جو ہے وہ صرف ایک سٹے پر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اسی طرح سے شہباز شریف جو ہیں وہ چار پانچ سال تک رہتے ہیں چیم منسٹر اور صرف ایک سٹے پر رہتے ہیں اگر اس طرح سے سسٹم چلانا ہے تو پھر تو ظاہرہ چلتا رہتا ہے اور اگر ان کو بلا لیا گیا ہے ڈاغاری صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ رول آف ڈا گیم جب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک نو کانفیڈنس کا موشن جب آ گیا عمران خان صاحب کے لیے تو کیا ہوتا جب آپ لوس کر چکے ہیں چاہے آپ کے لوگ ٹوٹ چکے ہیں چاہے آپ کے لوگ الگ ہو گئے ہیں آپ چھوڑ دیتے نا آپ نے اسمبلی توڑنا مناسب سے کہیں کہ نہیں یہ اسمبلی توڑنا ہے کیونکہ میں اس میں نہیں ہوں یہ بھی مطلب یہ یہی تو رویہ ہے کہ ہمیں اپنے رویہ کو درست کرنا چاہیے کہ میرے فیور میں چیزیں آ رہی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے تمام چیز میرے فیور میں نہیں ہیں تو پھر آپ اس پورے اس کو وہ گیم کوئی ولٹ پلٹ کر دیں ہو کہیں کہ میرے لیے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے تو نیک نیتی سے میرے خیال میں دونوں طرف سے چلنا چاہیے اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس وقت زرداری صاحب کوئی رول پلے کریں گے قریب لانے کے لیے اس لیے نہیں کہ کسی کو عدف بنانا ہے تب وہ بات پھر شروع ہو جائے گی نہیں ان کو نیک نیتی سے ان کو اور حکومت کے درمیان کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے چیزیں بہتر ہوں اس ملک کی بہتری ہوں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے